بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بحسان إلى یوم الدین اما بعد آج و تاریخ پچئیس دس دوہزار بیس ان فقیہن کے سلسلے کا آغاز کرتے بھی جو کی پچھلے کئی مہینے سے غبا اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بند رہا اس کی آج پہلی نشست ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب کریم اس مبارک سلسلے کو جاری و ساری رکھے لوگوں کے لئے نفع بخش بنائے اور اس کے ذریعے سے علم کی صحیح علم کی نشر و اشاعت اور اصلاح و سدھار کے رخ کو تقویت بخشیں آج کی سیشن میں جس اہم موضوع کو لیا جانا مقصود ہے وہ ہے پچھلے سلسلے کی شروع کی ہوئی ایک کڑی ادعاو والدوا امام ابن قیم رحمہ اللہ کی مشہور کتاب جس کا آغاز رمضان مبارک سے پہلے ہوا تھا اور کچھ ایام تک یہ سلسلہ جاری رہا اور رمضان کی مناسبت سے اس سلسلے کو روکا گیا اور تب سے آج تک وہ سلسلہ رکا ہی رہا آج کے اس درس میں کیونکہ فاصلہ بہت لمبا ہوا جو کچھ بھی اس بیس میں اس عظیم کتاب سے لیا گیا پڑھا گیا انشاءاللہ اس کا خلاصہ آج کے اس درس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ آگے جو باتیں ذکر کی جائیں انہیں ہم پیچھے سے جوڑ سکیں اور ٹھیک طریقے سے ہم سمجھ سکیں کہ اس کتاب میں معلق نے کیا چیزیں بتانے کی کوشش کی اس کا تعارف بھی میں نے پچھلے دروس میں پیش کیا تھا اور شروع کے بہت سارے دروس افتدائی مسائل میں بیان کیے گئے تھے تو آئیے دیکھیں اس کتاب کے حوالے سے الدعو الدوا کے حوالے سے کچھ سابقا باتیں گزری ہوئی باتیں جو اہم ہیں جن کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے تاکہ آگے کی سلسلے کو اسی پر بڑھائے جا سکیں آئیے اللہ بن قیم جوزیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب الدعو والدوا کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کی وہ کیا اہم باتیں ہیں جو اس عظیم کتاب کے اندر مولک نے بیان کرنے کی کوشش دی ہے کتاب کا نام ہے الدعو والدوا دعا کے معنی بیماری اور دعا کے معنی علاج تو اس کتاب کے اندر بیماریاں بیان کی گئی ہیں اور ان بیماریوں کا کتاب و سنت کی روشنی میں اور تجربات کی روشنی میں صحیح دواؤں کی تجویز اور ان کا انتخاب پیش کیا گیا ہے اصل موضوع کتاب کا جو اصل ایک سؤال ہے جو ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تھی اور اسی سوال کے جوال کو ہم کتابی شکل میں دیکھ رہے ہیں یہ پوری کتاب ایک سوال کے جواب میں دکھی رہی ہے سوال کیا تھا مختصر میں کہ ایک شخص مصیبت کا مارا ہوا ہے اور اور اس کے ساتھ وہ مصیبت اس طور پر لگ گئی ہے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ اس نے اس انسان کے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور ہر ممکن طریقے سے اسے دور کرنے کی سوال کرنے والے نے پوری کوشش کی کیوں مصیبت دور کرسکے مگر جس قدر بھی کوششیں کی گئیں اسے دور کرنے اور ختم کرنے کی اسی قدر اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا اس میں اسی قدر بڑھوتے ہی ہوتی چلی گیا یعنی آئے دن ہم مصیبتوں کو دفع کرنے کی کوشش میں لگے ہیں پر وہ مصیبتیں ہیں کہ ہمارے ساتھ دن بہ دن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے تو وہ ابن قیب رحمہ اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ ہم کیا کچھ کریں کہ جس سے ہمارے اوپر آئی ہوئی یہ مصیبت دور ہو جائے آپ اس کا حل بتا دیں اس کا علاج بتا دیں ہم کیا کریں یہ ہے دراصل وہ سوال جو ابن قیب جوزیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اور انہوں نے جواب دیا اور یہ کتابی شکل میں وہ جواب ہمارے سامنے ہے اسے ہم پڑھ کر کے اور وہ مصیبت جو اس انسان پر آئی ہوئی تھی اس کا حل اور اس سے لگ کر کے اس جیسے دیگر جو بھی مصائب انسان پر آتے ہیں ان سب کے حلول ہمیں اس کتاب کے ذریعے سے انشاءاللہ ملیں گے اور وہ کوئی ایسی و ایسی مصیبت نہیں وہ عشق کی مصیبت تھی عشق کا مارا ہوا انسان تھی عشق کی بیماری اسے لگ گئی تھی اور وہ اس سے اپنی اپنے نفس کے اندر اس کا جو تعلق تھا وہ اس کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش میں رہا پر کامیاب اس میں نہیں ہو سکتا اور دن بہ دن مزید پریشانیوں میں ممتلا ہوتا چل گیا آئیے ذرا اس کی خطبناکی کو بھی دیکھیں اور اس کے برے اثرات کو بھی دیکھیں اور اس سے بچ نکلنے کے جو راستے ہیں انہیں بھی سمجھیں پچھلے دروس کے اندر بہت ساری باتیں آئیے ہیں آج کے درس میں خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو کچھ بھی پچھلے دروس میں پچھلے چند دروس کے اندر بیان کی گئی تھی اور انشاءاللہ آنے والے درس میں جہاں تک بات پچھلے دروس میں پہنچی ہوئے ہیں اس کے آگے گفتگو کی جائے گی اور اگر وقت انہیں ساتھ دیا اور وہاں تک ہم لوگ پہنچے جہاں تک پچھلے دروس میں گفتگو ہو چکی ہے اس کے بعد بھی کچھ وقت باقی رہا تو اسی سے لگ کر کے ایک سوال شاہد کرسلام نے تیمیہ سے بھی کیا گیا تھا اللہ میں نے تیمیہ بلکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سورة القلعس فوٹوکاپی ہو سوال اسی انداز کا ایک سوال شاہد کرسلام نے تیمیہ سے بھی کیا گیا تھا اور انہوں نے بہت مختصر میں اس کا جواب دیا ہے تو وہ سوال اور اس کا جواب شاہد کرسلام نے تیمیہ سے ہم سمجھنے کی پوشش کریں گے اور ان دونوں سے پہلے ایک مسئلہ مجھاہتا ہوں اعتدائی طور پر ذکر کر دوں اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ چیز میں نے ان دروس میں سے کسی درس کے اندر ذکر کی ہے لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اگر میں نے ذکر کی ہے تو یہ اعادہ ہوگا تاکہ اسے ہم زیادہ اپنے ذہن کے اندر رکھ سکیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والے اگر قرآن پر غور کریں گے تو انہیں قرآن مجید میں طب کہ بنیادی اصول انہیں ملے گی طب کے بنیادی اصول قرآن مجید میں نظر آئیں گے قرآن مجید نے ان اہم اصول کو ذکر کیا ہے جس پر طب کی اعمارت قائم ہے ان کی طرف اشارہ کیا ہے موجود ہیں اور یہ قل تین اصول ہیں یہ قل کتنے اصول ہیں قل تین اصول ہیں طب کے قل کتنے اصول ہیں تین اصول ہیں نمبر ایک الحیمیتو عربی میں جگل کر رہا ہوں بعد میں اس کا درجمہ کروں گا الحیمیتو نمبر دو اب بورڈ ہوتا تو لیت دیتا آسانی سے ہو جائے نمبر دو حفظ الصحہ حفظ الصحہ نمبر ایک الحیمیتو نمبر دو حفظ الصحہ نمبر تین استفراغ المادہ الخبیثة استفراغ المادہ الخبیثة استفراغ المادہ الخبیثة یہ قل تین بنیادی اصول ہیں حیمیہ کے معنی ہے بچاؤ حیمیہ کے معنی کیا ہے بچاؤ عربی کا مقولہ ہے الوقایت خیر من العلاج پرہیزی کر لینا بچاؤ کر لینا یہ علاج سے بہتر ہے یعنی انسان کچھ چیزوں کی پابندی کرے جس میں اس کی صحت کا راز ہو اور بیماریوں سے بچاؤ ہو تو کہہ رہے ہیں یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ آدمی ہر چیز چاہے وہ اس کی لئے فائدے مند ہو یا نقصان دے ہو سب کو سمیٹتا چلا جائے تو کہہ جاتا ہے الوقایت خیر من العلاج جب آدمی بیماری میں مرتلہ ہوگا تو علاج کرے گا تاکہ اس کی صحت واپس آ سکے تو کہہ رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ بیماری آنے ہی نہ دیں اس کے آنے کے جو راستے ہیں ان کو سمجھیں کہ ان راستوں سے بیماریاں آ سکتی ہیں ان راستوں کو آپ بند کر دیں یہ آپ کی ظاہری کوشش اور اسواب کا اختیار کرنا ہوگا یہ ہمیہ کے معنی ہے اور دوسرا جو ہے اصل حفظ کمل طور پر انسان کا ساتھ دے رہی ہیں اور ان کا استعمال انسان پوری کامیابی سے کر رہا ہے تو دوسرا اس لئے ہے کہ اس کو آپ بچاؤ اس کی حفاظت دھتی ہے وہ گرنے نہ پائے وہ نقصان کی طرف کرنا جانے پر آنکھ کی روشنی کا گھڑ جانا پردے سما کا متاثر ہو جانا اور اسی طریقے سے ہاتھوں اور پیروں میں درد اور تکلیف سے انسان کا برا حال ہونا وغیرہ تو یہ ہے حفظ صحت صحت کی حفاظت صحت کی یعنی جو موجودہ انسان کے پاس نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو محفوظ رکھیں محفوظ رکھیں یعنی اس کے اندر ایسی چیزوں کو نہ آنے دے کہ جو اس کی اس قوت کو ڈاؤن کر دے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں نمبر تین استفراغ المادت الخبیث انسان کے جسم کے اندر کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو جسم کے لئے نقصان دے ہیں خبیث مادت ناکارہ نقصان دے تو اس کو کیا کرنا ہے اس کو نکال دینا اس کو نکال دینا اس کو خارج کر دینا تو یہ کام اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو ہماری اصل قوت ہے وہ محفوظ ہو جائے گی جو ہماری اصل قوت ہے وہ محفوظ ہوگی اسی لئے کھیتی کا کاروبار کرنے والے لوگ بخووی جانتے ہیں کہ جس کھیت کے اندر جو غلہ ہم اگانا چاہتے ہیں صرف اسی کو اس میں اگنے کا اور بڑھنے کا موقع پر آہم ہو باقی گھاس خوس اور دیگر چیزیں وہاں سے آپ نکال لیں ورنہ یہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جائیں گی اور اس کو مقصان پرچھا دیں گی اور ایسے ہی شریعت کی شریعت کی باتیں ہیں کہ اسے بدعات سے انسان محفوظ رکھے اور ان تمام نئی چیزوں سے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو کیونکہ وہ چیزیں آ کر کے اس کو خراب کر لیں گی تو ایسی چیزوں کو نکال باہر کرنا یہ اس کے اصولوں میں سے ایک اہم اصل ہے اب تینوں اصولوں کو آپ نگاہ میں رکھیں اور ان تینوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک سفر آیت کریمہ میں کئی چیزوں کا بیان ہے اس میں ایک بیماری کا بھی ہے اگر تم حالت مرض میں ہو بیمار ہو تو ایسی حالت میں پانی آپ کے لئے نقصان دے تو آپ پانی سے بچو اور تیمم سے کام چلا مٹی سے آپ طہارت حاصل کر لیں کیونکہ وہ پانی اگر آپ غضو کے لئے اغسل کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اس سے آپ کی صحت کیا ہوگی اثر انداز ہو جائی اس لئے بچاؤ کا راستہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا فرمایا نمبر دو صحت کی حفاظت اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن کان مینکم مریضا او علا سفر وعدت من ایام نخ تو یہاں مسافر کے ساتھ مریض کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ یہ دونوں رمضان مبارک کے موسم میں اگر یہ دونوں عزل یا ان دونوں میں سے کوئی عزل کسی کے سامنے ہو تو وہ افتاری کر سکتے ہیں وہ افتاری کر سکتے ہیں چھوڑ دیں روزہ اور جتنے دن وہ روزہ چھوڑ دیں گے بہت میں اس کی اضا کر لیں کیونکہ حالت مرض کے ساتھ انسان اگر مشقت میں جا رہا ہے تو اس سے اس کی صحت گرے گی اللہ رب العالمین نے صحت کی حفاظت کو یہاں باقی رکھتے ہوئے یہ حکم جائری فرمایا کہ آپ رمضان مبارک کے ان فرائض یعنی فرض روزوں کو آپ ترک کر دیں اور بعد اس کے قضاء کر لیں تاکہ آپ کی صحت اس بیماری کی وجہ سے آپ دن بر اگر بوکے رہیں اور دواء وغیرہ نہ لیں تو کیا ہوگا صحت گر جائے تو صحت کے بچاؤ کے لئے اللہ رب العالمین نے یہ اجازت ادا فرمائی اسی طریقے سے تیسرا تیسرا جو اصل ہے کہ فاسد اور ناکارہ مادہ جسم سے باہر نکال جائے جسم کے اندر باقی نہ رکھا جائے اللہ رب العالمین نے اجازت فرمایا فمن کان مینکم مریبا او بیہی اذم من رأسی او بیہی اذم من رأسی ففیدیت من سیام او صداقت او نشب تو یہاں بتایا کہ اگر آدمی بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے یہ حالت احرام میں جو لو حج اور عمرے کے ارادے سے مکہ کی طرف جارے ہیں یا وہاں پہنچ چکے ہوں اور حج کے کام کو انجام دے رہے ہوں اگر انہیں ایسی کوئی تکلیف ہے ان کے اپنے سر کے اندر اللہ رب العالمین نے اجازت دیا کہ آپ سر کے بال جس میں جوئیں ہیں ادھا سبرات تکلیف سبرات جوئیں جو انسان کے لئے تکلیف کا باعث بننا ہے تو کہا اسے آپ اتروا دیں سر کے بال کو اتروا دیں اور جو منع کیا گیا تھا آپ کو کہ آپ بال نہ کٹوائیں جب تک کی آپ حج اور عمرہ کے سارے ارکان نہ ادا کر لیں تو اس خلاف ورزی کی اجازت رب کریم میں یہاں مریضوں کو اور خاص طور سے ان لوگوں کو جن کے سر کی اندر خصوصی طور پر تکلیف ہے تو اجازت دے دیا اللہ رب العالمین نے اور یہ کی بعد میں اس کا جو کفارہ ہے وہ ادا کر دیں تو یہاں رب کریم نے اجازت دیا کس چیز کی اجازت دیا سر کے بال کو اتروانے کی اجازت دیا حالانکہ وہ ممنوع تھا لیکن اس لئے اجازت دیا کیونکہ کچھ ایسی چیزیں سر کے اندر آگئی ہیں جو انسان کی تکلیف کا باعث ہیں ذریعہ اور سبب بن گئی تو ہر وہ چیز جو انسان کے جس کے خارج ہو اور وہ آ کر عذیت اور تکلیف کا سبب بن آہ ہے تو اسے جتنا جلد ممکن ہو سکے انسان اسے خارج کر دے اسے صحت اور تندرستی حاصل ہو جائے گی اور وہ عبادت اور دنیا دونوں طرح کے کاموں کو بخوبی انجام دینے میں کامیان ہو سکے گا تو یہ طبع کے وہ بنیادی اصول ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے ہیں اور آپ اس حوالے سے جو بھی چیزیں اس کتاب میں یا دیگر اور کتابوں کے اندر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان اہم ترین اصولوں کی طرف بہت ساری بیماریوں کے علاج آ کر کے ملتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے شریعت کے اندر اس قدر گنجائش رکھی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات کا نصف سامنا کرتا ہے بلکہ اپنے ماننے والوں کے لئے ان کی صحت و تندرستی کا پورا پورا خیال کرتے لئے انہیں صحیح وصولوں کی لائیوڈی اور اس کی رہنمائی کرتا ہے تا کی انسان اس دنیا کی زندگی کو پرکیف بنا سکے اور صحت مند زندگی گزار سکے تو یہ کتاب جس کے اندر مرض سے بچنے کا اور اپنے صحت کی حفاظت کا اور نامناسب چیزیں جو اس کی صحت کے راستے کی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا یہ جو تینوں بنیادیں ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بہت سارے دیگر زہیلی انعوین کے ذریعے سے ان مسائل کو بہت اچھے انداز میں واضح کیا ہے اور وہ سب چیزیں انشاءاللہ آنے والے دروس کے اندر بیان کی جائیں گی تو سوال تو آپ کے سامنے پیش کیا گیا جو ابن قیم رحمہ اللہ کے سامنے پیش ہوا تھا اور اس کا جواب جو مؤلف نے دیا ہے اور جتنا پچھلے دروس میں باتیں آ چکی ہیں اس کا خلاصہ یہاں پر پیش کر رہا ہوں مؤلف رحمہ اللہ نے جواب کا آغاز کرتے بھی اس بات کی طرف رہنمائی کیا کہ ایک بات آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے کہ رب قریب نے اس کا کوئی حل نہ بتایا ہو اس کا کوئی علاج نہ بتایا ہو جو بھی بیماریاں اللہ رب العالمین نے اتھاری ہیں اگر وہ بیماری ایسی ہے جو دوا قبول کر سکتی ہے جو دوا قبول نہیں کر سکتی اگر وہ بیماریاں ایسی ہیں جو دوا قبول کر سکتی ہیں تو رب کریم نے مباح اور فائدہ مند دوائیں ظاہری اور معنوی دونوں اعتبار سے ذکر فرمائیں یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم یہ ایک ذاتہ مولف رحمہ اللہ نے اپنی بفتگو کے آغاز ہی میں ذکر کیا تاکہ سامنے والے کو تسلیح ہو سکے کہ کوئی بھی مرض جیسا بھی ہے علاج شریعت اسلامی پیش اگر وہ مرض قابل علاج ہے کیونکہ بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں موت کا کوئی علاج نہیں تو کچھ ایسے بھی امراض ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن علاج اگر ایسا ہے جو بیماری اگر ایسی ہے جو علاج کو قبول کر سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اس جہان کے اندر علاج کو اتارا ہوا کوشش کرنے والے ان علاج کو دریافت کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے وہ علاج مخفی اور کوشش رہی جاتے ہیں اسی کے ساتھ مولف نے ایک بات یہاں اور بھی ذکر کی کہ ایک بیماری ایسی بھی ہے جسے جہالت کہتے ہیں ایک بیماری وہ بھی ہے جسے جہالت کہتے ہیں اگر کسی کے اندر یہ بیماری موجود ہے تو اس بیماری کو جتنا ممکن ہو سکے انسان کیا کرے دور کرنے کی کوشش کرے کیونکہ وہ بیماری ہے اور اس کا علاج کیا ہے اس کا دوا میں نافع ہے اور اس تعلق سے مصوص بھی مؤلف نے پیش کیے ہیں مشہور روایات کے روشنی میں اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے مؤلف نے جب یہ بات آئی کہ علم علاج ہے علم ایک نفع بخش دوا ہے تو علم کے باب میں اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو زخیر علم کا سرچشمہ اگر آپ کو کہیں ملے گا تو قرآن مجید کی شکل میں مسلمانوں کے پاس ملے گا زخیر علم کا سرچشمہ اگر کہیں ہے تو قرآن مجید کی شکل میں مسلمانوں کے پاس اور اسی لئے اللہ قرآن کو شفاء ہا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين تو اللہ قرآن مجید شفاء ها اگر اور آیت میں فرما یا ایوها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فالصدود وشفاء لما فالصدود ایک اور جلی کہا قل هو للذین آمنوا هدون وشفاء هدون وشفاء تو قرآن کو اللہ رب العالمين نے شفاء قرار دیا جب قرآن یہ علم کا سرچشمہ ہے اور علم یہ شفاء ہے جہالت جیسی خطرناک بیماری کا اور اس جیسی بہت ساری بیماریوں کا تو اس کے بعد معلف قرآن مجید کی بعض اہم صورتوں کا بھی مثال بیان کرتے ہیں تذکرہ کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ سب سے آسان اور سب سے نفع بخش دواء اور علاج ہے اگر کوئی شخص قرآن مجید سے علاج کرنا چاہتا ہے تو سب سے آسان اور سب سے نفع بخش علاج اور دواء رب قریم نے اس قرآن مجید کے اندر جو ذکر فرمایا ہے وہ سورہ فاتحہ کی شکل میں ہمارے درمیان ہے اور قرآن مجید کا آغاز اسی عظیم صورت کے ذریعے سے ہوا ہے اور پھر وہ مشہور روایت اس تعلق سے مؤلف نے پیش کی ہے آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور مسئلہ مؤلف نے یہاں ذکر کیا جہاں جہالت جیسی بیماری اور اس کے علاج پھر قرآن کو دواء شفاء اور قرآن کی ایک عظیم ترین بلکہ سب سے عظیم ترین صورت شرع فاتحہ شفاء کے طور پر ذکر کرنے کے بعد ذہن میں کچھ آنے والے شبوحات کا جواب دیتے ہوئے مؤلف نے یہاں چند اہم باتوں کی تربیشہ رکھیا ہے یہ بات ذہن میں بہت سارے بھائیوں کے آ سکتی ہے بلکہ آتی ہے کی ہم سورے فاتحہ بکثرت پڑھتے ہیں پر شفاء جس کی بات کی جا رہی ہے وہ ہمیں حاصل نہیں پڑھتے ہیں جس چیز کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے تو قرآن یہ شفاء ہے سورے فاتحہ یہ شفاء ہے تو اس کے پڑھنے سے اگر شفاء ہے اور ہم پڑھتے ہیں پر مگر یہ نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آتا یہ اثر ہمارے سامنے نہیں آتا اس کا کیا جواب گزت ہے غیر سے بات ہے یہ ایک اشکال ہے کہ آپ دوا کا ذکر کر رہے ہیں شفاء کا ذکر کر رہے ہیں مگر دوا اور شفاء کی اس ذریعے کو ہم نے استعمال کیا اور ہمیں وہ اثر نہیں آثر ہو تو علی رحمہ اللہ نے یہاں تین اہم باتوں کا تذکرہ کی کہا اذکار ہوں قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہوں یا قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ کی حادث مبارکہ کے اندر آئی ہوئی دعائیں ہوں تین قائم ہوں نے تذکرہ کیا ان تین کے ذریعے سے اللہ حبور عالمی شیفا عطا فرماتا ہے اور یہ نفع بخش علاج ہے نفع بخش دعا ہے آیات دعائیں اور حدگار لیکن کبھی کبھار انسان ان سب کا استعمال کرتا اور نتیجہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا نتیجہ اس کے سامنے کچھ نہیں آتا تو کیا وجہ ہو سکتی ہے اسی قائم نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے تو فرماتے ہیں مولف کیا یہ تینوں چیزوں کوئی کوئی شک کوئی شبہ نہیں لیکن چند باتیں اور بھی ہیں اس نتیجے کے ہمارے سامنے نہ آنے کی چند بات کیونکہ کسی بھی دواء کو لیتے ہیں تو وہ جگہ جہاں کے لئے اس دواء کا استعمال ہو رہا ہے اگر وہ جگہ فائدے مند ہے جگہ اس لائق ہے تو اس خبور کر سکتا ہے تب تو خیال مند ہو کی ورنہ نہیں ہو دیکھ بارش ہوتی ہے تو ہری آلی آتی ہے اور کھیتوں میں سبز زاری کا اللہ رب را آگوین کے فضل سے اس کے رحمت سے اس کے حکم سے سبزیاں اٹھتی ہیں پودے لگتے ہیں اور گلے نکلتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا لیکن وہی کھیت ہیں پہاڑوں کے اوپر کرنا چاہے جو پتھر ہیں اور وہاں بارش بھی نازل ہو تو کیا وہاں کھیتیاں ہو سکتی ہیں وہاں غلے اوگ سکتے ہیں کیا ایسا ممکن ہے نہیں حالان کہ آپ وہاں پانی بھی چلا رہے ہیں پانی بھی ڈال رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں اگرا وہاں پہ ہو جے کیا آپ کو شواہ ہے کہ اس دانے میں کوئی کمی ہے یا پانی میں کمی ہے یہ سب چیزیں اپنے اصل پر قائم ہیں نہ تو پانی میں پانی کے اندر کی جو صلاحیت ہے اگانے کی اسے قوت دینے کی بڑھانے کی حیات پیدا کر رہا ہے وہ موجود ہے اور دانے کے اندر نکلنے کی صلاحیت ہے یہ سارے قوت ہیں اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن جس جگہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ پتھر ہیں انہیں کھے چاہیے انہیں پٹی چاہیے تو اگر مٹی والی جگہ میں اس کا استعمال ان کے دل کیا ہے سم مقصد قول و جو من بعد دان لگا فی یت حجان تی او اش بپس و تو یہ دل جس کے اوپر قرآن کو اثر انداز ہونا تو پتر ہیں بلکی پتر سے زیادہ سخت ہیں تو پھر قرآن کیسی اثر انداز ہوگا قرآن کو تو وہ دل چاہیے جس کے اندر یہ کلیمات جات اپنے اثر دکھا سکیں جیسے مٹی کے لئے پانی وہ کھیتی کو تب سبزازار بنا سکتی ہے تو یہ ایک وجہ ہے کہ جگہ کا صحیح نہ 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 کہ وہ قبول کر سکے قبولیت تی صلاحی سے جگہ کا محروم ہونا یہ ایک وجہ ہے اور کبھی کبھا مکمل تو نہیں پتھر ہے لیکن اس خدر گھاس دوسر لگے ہوتے ہیں کہ بہت ہلکا اور ضعیف شکل میں وہ اگتا ہے کھیدوں کے اندر ماشاءاللہ لہلہ آر آیا اور خوب تندرست تھے اور بہترین کھیتی یہاں پیدا ہوئی اس میں کیا ہو گیا بھئی آپ نے کچھ احتمام ہی نہیں کیا تو دانے تو نکلے پر چاروں طرف سے جو دھاس خوست کودے تھے انہوں نے اس کو اگنے نہ نہ دیا ان کو ان کے اندر کی قوت کو سلم کر لیا چھن لیا پنزور ہوگی ایسا بھی ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اثر انداز نہیں ہو اثر انداز ہوا لیکن بہت حلق تو ان کی رکاوٹیں وہاں پہ بہت زیادہ تھیں تو یہ جگہ کے تعلق سے ایک وجہ تھی جس کا خیال کرنا تھا کہ وہ انسان اپنے دل کو اس لائق نہیں بنا سکتا کہ وہاں قرآن آ کر اثر انداز ہو سکے نمبر دو نمبر دو وہ انسان جو پڑھتا ہے آیات کو آیات کو پڑھتا ہے دعاوں کو پڑھتا ہے یہ دوسری چیز وہ انسان جو دعاوں کو اور آیات کو عبکار کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اس کے اندر وہ جذبہ نہیں اس کے اندر وہ درد نہیں وہ چاہت نہیں وہ لگاؤ نہیں وہ قوت نہیں تو اس قوت کی اثرات اللہ رب العالمین تک پہنچے ہیں ایک آدمی ہے غافل ہے ذہن کہیں اور ہے وہ کہیں اور سے زبان سے پڑھا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اور اس کا زہن کہیں اور لگا ہوا ہے گھر میں کھیتیوں میں دکانوں مکانوں میں دنیا کے بہت سارے دھیر سارے مسائل جتنا انسان دل سے توجہ سے اس کام کو انجام دے گا اسی قدر اس کے اثرات سامنے آئیں جو ہوگی نمبر تین دونوں چیزیں ٹھیک جگہ بھی ٹھیک ہے جہاں پہ اثر انداز ہونی ہے اور جس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچنا ہے وہ بھی پوری توجہ انہماد کے ساتھ میں اس چیز کو ادا کر رہا ہے دونوں ٹھیک ہیں پر وہاں اتنی رکاوٹ ہیں کہ ان رکاوٹ ہونے ساتھ یہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں وہاں اس قدر مقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے یعنی وہ مقصانات کے ہوتے 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 یہ وہاں تک اثر انداز ہی نہیں ہوگا وہاں تک یہ اثر انداز نہیں ہوگا آپ دیکھیں حرام انسان نے حرام کمائی اکھایا گوش اس کے بڑے دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھایا اللہ رب اللہ کی طرف کیا کہنے بھی صلی اللہ نے اس کا کھانا حرام کا اس کے لہزہ حرام کو اس کا پینہ حرام کا اللہ رب اللہ اس کے دعا کو کسے پور کرے رکاوٹ تو کتنی توجہو سے کتنے ہی ارمانوں سے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور درد دل کے ساتھ میں کرتا ہے اور جگہ بھی اس کی صحیح ہے لیکن رکاوٹ ہوں جانے نہیں دیکھتے اس طرح کی رکاوٹ بہت ہیں تو اس انسان کے اندر رکاوٹ موجود ہیں تو اگر کسی گھر کے اندر شیعاتین کا قرآن موجود ہو تو رب کا قرآن کیسے اثر اندر سکتے یہ دو قرآن ہیں ایک شیطان کا قرآن اور ایک رحمان کا قرآن کیا شیطان کا قرآن موسیقہ گانا برجا یہ سب چیزیں جب تک موجود ہیں تب تک رحمان کا قرآن اثر اندر زمین موسیقی 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 لوگ بڑی توجہوں سے سارے کام کرتے ہیں پر ان کو ہٹاتے لیں اس لئے تو اللہ رب نے نٹھا سمائی یق رب تعبوت یون بللہ کہ پہلے کفر تعبوت کریں آپ پہلے رب کے علاوہ جو بھی دنیا کے اندر پوجے جا رہے ہیں لوگ تو پہلے ان کو آپ ہٹاتے راستے س آپ مان لیں کہ یہ سب لاشے عبادت نہیں ہیں تو جب آپ ساپ ستھرا کر لیں گے رکاوٹوں سے اپنے آپ کو روک لیں گے ساپ ستھرا بنا لیں گے اور آپ ایمان کے راستے کو اشتیار کریں گے تو مکمل تو اوپر اثر رکاوٹیں ہیں انسان دیان نہیں دیتا آدم ظالم ہے ظلم کے اثرات تو جائیں ظالم کے راستے سواز نہیں آتا اگر چھو پنجکتا نماز دے پڑتا ہے دعائیں کرتا ہے تو ظلم کے اثرات الگ ہیں نماز وں کے اثر الگ ہیں گناہ پہ گناہ اس رکاوٹیں خوب گناہ وہ بازی نہیں آتا اچھے بھلے کام بھی کرتا گوائیں بھی کرتا پر گناہ کے راستے نہیں چھوٹ سال کے تو پر آج کے نٹ کے زمانے میں پہلے تو لوگ ادھر ادھر جاتے تھے گھنڑنے کے لئے لیکن آج مبائل کے اندر ساری چیز ہیں محسر کہتا ہے کہ انہیں اتنا کیا اور اتنا کیا کہ کچھ نہیں ہوا اتنا دفعے انہیں سور مقرآ ختم کی ہر روز میں سور مقرآ ختم کرتا ہوں کچھ نہیں ہوتا تو رکاوٹ والی چیزوں کو ختم کر لیں تو یقین ہے سر انداز ہوگا اسی طریقے سے انسان لہو نعیب کے اندر مختلہ ہو جاتا ہے غفلت اس طرح کے بہت ساری رکاوٹ ہیں جو اس راستے میں آتی ہیں کہ نفع بخش چیزیں اپنے اثرات پورے طور پر مکمل طور پر انسان کے سامنے جائر نہیں کر کتنی ہی وہ قوی کیوں نہ ہو لیکن ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر موجود ہے تو وہ سرانداز ہو جاتی ہے اور اس کے بہترین اثرات ہمارے سامنے دیکھیں ایک قول یہاں پر میں ذکر کروں ابو ذر مولف نے ذکر کیا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی ہم فرماتے ہیں اگر نیکی کے اصولوں پر انسان اپنے آپ کو قائم کی ہوئے غلائی اور معمولی دعائیں نمک کی طرح سے کرتا ہے تو وہ اثر انداز ہوتی ہے گناہ کے راستے کو طرق کر نیکی کے راستے کو انسان اگر اپنا رہا ہے تو نیکی کے راستے پر آئے کوئی انسان معمولی بھی دعائیں رب کریم سے کرے معمولی بھی دعائیں اشارہ کر رہے نمک زیادہ نہیں دارتے کھانے کے اندر نمک بہت معمولی دعائیں بھی اثر کریں اور آپ لمبی لمبی دعائیں اگر کریں لیکن نیکی کے راستے سے ہٹے ہوئی ہوں گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئی ہوں اور اس سے آپ نکل نہ رہے تو اسر انداز نہیں بہت بہت عظیم کلام ہے اس کے بعد کیا دل آکے دعائیں انہوں نے کہا یقی من الدعاء معل بر ما یقی طعام من بل ہے کھانے کے لئے نمک جس قدر کافی ہے اسی قدر نیکی کے ساتھ دعائیں اب جب بات یہ آئی کہ بہت ساری دوائیں بہت ساری دوائیں بیماریوں کے لئے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کرمائی ہیں تو علم کا تذکرہ آیا قرآن کا تذکرہ آیا سور قاتحہ کا تذکرہ آیا تو انہی دعاؤں میں ایک دواء مولیف رحمہ اللہ نے دعا کو ذکر کیا دعا کینی اہم ترین دعاوں میں شفا والی چیزوں میں رب کریم نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے دعا کی عظیم نعمت اور یہ بہت ہی نفع بخش دعا ہے بہت ہی نفع بخش اور بہت ہی عظیم بہت ہی عظیم بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ بلا کی دشمن ہے انہوں نے فرماتے ہیں یہ بلا کی مسیوطوں کی دشمن ہے قوم دعا دشمن ہے اس سے لڑتی رہتی ہے دعائیں ان بلا وں سے لڑتی ہے یہاں تک کہ اسے زیر کر دائیں یا اگر وہ نازل ہونے میں کامیاب ہو بھی جائے بلا مسیوط تو یہ تب بھی لڑتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اسے واپس جانے یا اس کو ہلکا کرنے والے راستے پر نہ کھڑا دائیں اور یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ دعا جو بہت ہی یہ دعا جو اہم ترین دوا ہے اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے دعا تو یہ ایک حالت دعا نہیں ہوتی بلکہ دعا تو اگر آپ کٹہ دری میں تقسیم کرے تو تین بڑے کٹہ دری میں اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں دعا حالت یا 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 دعا تگڑی ہوگی تا تکتر ہوگی تو کیا کرے گی ہو اثر انداز ہو جائے گی اور اس کو بلا کو ختم کر دی اور یا بیماری تگڑی ہوگی بلا تگڑی ہوگی اور دعا خمزور ہوگی تو بیاثر ہو جائے گی یا حلقی ہو جائے گی ہے نا دو دونوں میں سے کوئی ایک زیادہ طاقت ہو رہا ہے اور تیسرا یہ کہ دونوں کے اندر خوم خوم قوت ہے اور یہ کہنا مشکل ہے کہ اس میں زیادہ قوت تو کبھی وہ کبھی وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں یہاں تک کی دونوں میں سے کسی ایک قوت بڑھ جائے اور وہ دوسرے پر غالب جائے یہ تین حالات دعاوں پہ ہوتے ہیں تین حالات دعاوں پہ آتے ہیں کہ جب انسان پر مصیبتیں آتی ہیں بلائیں آتی ہیں مشکلات آتے ہیں دینی ہوں یا دنیاوی ہوں جسمانی ہوں یا روحانی ہوں تو ان بلائوں کے ساتھ انسان دعائیں کرتا ہے رب کریم سے تو ان تین حالات تو ذہن میں رکھ لے کیا تو بلائیں طاقت ور ہوں گی تو دعاوں کے اثرات کمزور پڑ جائیں یا دعائیں طاقت ور ہوں گی اور بلائیں کمزور پڑ جائیں گی اور وہ ستم ہو جائیں گی اور یا دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں گے ایک دوسرے کے مصل ہوں گے اور دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں تو اب کیا چیز چاہیے اب مولیف نے جب یہ چیز ذکر کر دیا کہ دیکھیں یہ حالات ہوتے ہیں دعاوں کے آپ ان کو ذہن میں رکھ کر کے ہی اس عظیم شفا اور دعا کو آپ ہاتھ لیں تو جب یہ حالات ہوتے ہیں تو ہمیں کون سی حالت چاہیے دعا کرنے والے سو پوچھتے آپ کو کون سی حالت چاہیے سب سے کمزور والا چاہیے یا درمیانی والا چاہیے سب سے عالی والا چاہیے کیونکہ سب سے عالی والا چاہیے تو سب سے عالی والا کم ہوگا یعنی ہماری دعائیں سب سے عالی درجے میں کب پہنچیں گی کہ وہ خون خون ہمارے لئے نفا بخش ہو جائیں اس کا راستہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی آگے کیا کچھ کریں گے تو آپ کی دعائیں یہ غالب ہو جائیں گی اور وہ غلاؤں پہ بھاری پڑ جائیں گی تو کہا اس کی ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ رب العالمین سے جم کے دعا کریں اسی کو عربی میں کہتے ہیں الالحا ہو دعا دعاؤں میں الہا گریہ وزاری یعنی انسان ہلکے کھلکے میں کسی چیز کو نہ لے بلکہ پورے عوت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ڈٹ کر جی لگا کر اس چیز کو بھنگ الہا یعنی تھکے نہیں تھکے نہیں انسان الہا کہا جاتا ہے جیسا کہ میں نے درست میز ذکر کیا ہے کسی چیز پر قائم ہو جانا اس سے نہ ہٹنا کسی چیز پر قائم ہو جانا اس سے نہ ہٹنا کیا مطلب ہوا کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں یہ مطلب ہوتا الہا تو کہ اگر آپ اپنی دعا کو نمبر ون پہ رکھنے چاہتے ہیں کہ کوئی بھی بلا آئے اور اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو آپ کو اپنی دعا وں کو اس مرتبے میں لے جانے کیلئے یہ کام کرنا ہو جائے اور پھر اس کے دلائل بھی ذکر فرمائے کافی تفصیلی باتیں اس میں آئیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف بھی انہوں نے توجہ دلائی لگے ہاتھوں کہ ان چیزوں سے بچ بچ کر چلتے رہے کہ جو اس کی قوت کو ڈاؤن کرنے والی ہیں یعنی قوت دینے والی چیزوں کو ہم اپنائیں گے کہ ہماری دعاوں میں قوت و طاقت اور حیثیت آجائے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہوگا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس سے اس کے اندر کمزور آجاتی ہے اور اس کے اثرات میں ذاپ آجاتا ہے تو اس کو بھی سرسری طور پر مولف نہیں یہاں تذکرہ چاہے کہاں ان میں سر فیرست اگر کسی چیز کو آپ دیکھنا چاہیں گے تو جلدوازی ہے جلدوازی یہ اسی کا اوٹا ہے پہلے ذکر کیا لیا ہے اسی کا اوٹا ہے یعنی کسی چیز پر قائم رہ کر لگے رہنا اس چیز کو کرنا یہ کیا ہے الہا اور نہ لگے رہنا کر لیا چھوڑ دیے کر لیا چھوڑ دیے کر لیا کیا ہے جلدوازی کیا آدمی کیا کہتا ہے لیسا کے نبی کریم صلی اللہ نے ذکر کیا لا یزار يستجاب للعب ما لم یدعو بإذن قطیعت رحم ما لم یستعجی ما لم جد تک جلدوازی نہ کرے یقول قد دعوتو وقد دعوتو فلم انا یستجیب لی من تو اتنا اتنا دعا کیا لیکن رکھ کرتے کرتے رک جاتا ہے تو یہ اس کے دعاؤں کو تنزلی کی طرف لے آتی ہے اس میں کمزوریاں پیدا کر دیتی وہ اعلی مقام سے نیشے کی طرف جس قدر جلدوازی ہوگی اسی قدر اتنی تیزی سے نیشے کی طرف گرتی چلی جائے جتنی جلدوازی ہوگی اور پھر لگے ہاتھوں مولیق نے وہ تمام اہم اور بنیادی صفات کو یہاں پہ ذکر کیا کہ جس سے دعاؤں کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے بڑھتا چلا جائے بہت ساری چیزیں ذکر کی جیس امسال کے تو پر مولیق ذکر کیا دل کا حاضر رہنا تو آج جب کرے تو دل غافل نہ رہے دل حاضر رہے حاضر دل کے سار دل دو طرح کر رہتا کبھی حاضر رہتا کبھی غافل لہتا اور کبھی غائب ہو جاتا ہے کبھی ادن سے غائب ہو جاتا ہے تو کہا یہ سب نہیں ہونا چاہے حاضر رکھ نہیں اور ایک تو یہ ہے کہ حاضر ہیں کچھ اور غائب ہیں کچھ حاضر ہیں کچھ اور غائب ہیں کچھ تو مولیف کہتے ہیں کہ مکمل طور پر اکٹھا کر کے اس کو حاضر کریں دل کے جتنی بھی حصے ہیں مکمل طور پر اکٹھا اس کو کر کے اور اسے حاضر رکھو جمعی یتہ عل قلب جب یہ کام آپ کر لیں گے کہ حاضر غائب کا خیل ختم کر مکمل طور پر اس کو حاضری کی عادی بنائیں گے تو پورے دل کے ساتھ میں حاضر ہے پورے دل کے ساتھ حاضر ہونے کمانے یہ ہے کہ کام بہرا ہو گیا آنکھ ہندی ہو گئی اور دیگر چیزیں کام کرنا بند کر دی صرف اس کو اپنا تارگیٹ ہی دکھ رہا ہے تارگیٹ ہی سن رہا ہے اس کے علاوہ باقی چیزوں سے پورے طور پر آگ اس لئے کچھ لوگ رہتے ہیں آپ ان کے سامنے ہاتھ اٹھائیں کچھ نہیں دیکھتے حالان کہ وہ ملائے پھلی ہوئی تو جب ذہن ان کا وہاں سے ہٹتا ہے جی در لگے ہوئی ہے تب ان کو نظر آتا ہے کہ ہاں یہ موجود ہیں بہت سارے لوگ جو موجود ہیں لیکن بازوں میں ہونے کے باوجود سامنے ہونے کے باوجود انہیں وہ چیزیں نہ دکھتی ہیں نہ سنائی دیتی ہے نظر آتی کیونکہ پورے ذہن کے ساتھ پورے دل کے ساتھ پورا مکمل فوکس کر دیا تو یہ کام کریں گے تو دعا میں کبھی ہوتا جائے یہ بہت طاقت ور دعا ہوگی صحیح نا طاقت ور دعا بہت طاقت ور دعا ہو جائے اور کیا ہو جائے گی کہا کہ اس دعا کو اور طاقت ور بنانا کہا قبولیت کے اوقات میں کری کہا قبولیت کے اوقات میں آگ دعا تریا کبولیت کے اوقات اور مولیف نے یہا چھے اوقات تریا اور میں اپنی درس میں اور بہت سارے اوقات کا اضافہ میں نے کیا ہے کہ ان سارے اوقات کے اندر آدمی کیا کرے اللہ رب یعنی اگر وہ دعا کرنا ہی چاہتا ہے تو اوقات کا بھی انتخاب کرنی کہ ہمیں کس وقت دعا کرنی تو بہت زیادہ طاقت ہو جائے یعنی اگر ایسا انسان کرتا ہے تو بہت طاقت ہو جائے اور اس ہی کے ساتھ مولیف نے کچھ اہم صفات کا بھی یہاں تذکرہ کرنی کہاں دعا کرتے ہوئی ان صفات کا بھی خیال لکھے کیا صفات کے خیال لکھے دل کی قیفیت کیا خشور خضور دل کے اندر رب کے سامنے بش جانے کا قبلہ کی طرف توجہ کرنے کا بہت ساری صفات کا مولیف نے یہاں تذکرہ کیا اپنے دوم ہاتھوں پہ اٹھانے کا اللہ کی تعریف سے نبی کریم صفات پر دروز ہے اور اپنے حاجت کو پیش کرنے سے پہلے توبہ اور اس کے اپنی بات کو پیش کرنے سے پہلے بھار بھار توبہ اور پھر اللہ رب العالمین سے مختر ہوتا ہے اس کی طرح مطل اور ڈٹ کر اپنی بات کو رکھے اور قائم ہو جائے اور جس کو کہتے ہیں گڑ جانا ہے ایک جگہ میں گڑ جانا اس طرح سے اپنے مسائل کو رب کریم کے سامنے رکھے کبھی چاہت کے ساتھ کبھی ڈڑ کے ساتھ کبھی خوف کے ساتھ کبھی امید کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے اسمہ حسنہ صفات اولیہ کے وسائل کے بار بار اللہ تو یہ ساری چیزوں پر تذکرہ کرے اور جو پچھلا دس ان لوگوں پہنچا ہے اور طاقت اور بنانا ہے تو اپنی دعاوں کے قلمات کو نبی کریم کی معصور قلمات جو نبی صلی اللہ سے منقول ثابت ہیں وہ قلمات متخب پیار نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس کو سمجھ کرتے نہیں کہ خلق زمان صدا کرتے سمجھ کر ان کلمات کو ادا کریں جو جامع دعا ہیں نبی کریم صلی اللہ اور اس میں خاص طور سے بطور وسیلہ کے آپ ذکر کریں اس کا اس میں آزم کا آپ وسیلہ دیں اللہ حدو آدم سے اور یہاں کئی ساری روایتیں سارے اقوال پچھلے دروس میں آ چکے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا اسم آدم اسم الحی القیوم بھی ہے اسم اللہ بھی ہے اسم لا الہ اللہ بھی ہے وغیر تو لا الہ اللہ انتر سبحان این کنتم الظالمین دعوت اخی دل نوم یہ سب چیزیں پچھلے دروس کے اندر ذکر کے لئے ہیں یہ سب اسم آدم کے طور پر ملی کریم صلی اللہ علیہ ثابت یعنی بطور وصیلہ کے اسم آدم کا بھی تذکرہ کرے تاکہ آپ کی یہ دعا ان تمام صفات سے مسلح ہو کر طاقت کے قوت کے آلہ قریم مناظر کے اوپر گمزم ہو سکتے اور ابھی جو درس چل رہا تھا جو آنے والا درس رہے مشاء اللہ یہ ابھی اس میں آدم ہی کے بعض روایات سے متعلق چل رہی روایات جو کچھ روایت رہ گئی ہیں مشاء اللہ ان روایات سے لے تک شروع کہ جائے کہ اس کے بعد مولیف نے اور مزید کیا چیز زگر کی ہیں اب تک جو باتیں زگر کی رہی ہیں بیماریوں کو پریشانیوں کو بلاوں کو مسیوطوں کو دفاع کرنے کے لئے کن کن چیزوں کو ہم بطور شفا کے بطور دوا کے ہم اختیار کریں اور اس کو طاقت کے آلہ ترین مقام پر لے جائیں ہم کیا کیا چیزیں اختیار کریں جو چیزیں اور وہ چیز تلاش کریں جو اللہ رب العالمی نے ان سب چیزوں کے پیچھے ہمارے یہ رکھا ہوگا ہے حبی کریم سے دعا ہے اللہ انتمہ بھائیوں کو صحیح راستے پر چلے کے تحفیق عطا کرمائے اپنی اطاعت اور بندگی کے حصول ہیں انہیں سمجھنے اور اس کو منانے جو دنیا دی صفات ہیں انہیں جاننے اور زندگی کے دنیا ورطنی کے اللہ رب العالمی کو توفیت راست کرمائے صلو اللہ صلی اللہ علیہ ورحمت 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 ورحمت